نیوزی لینڈ بام قابلہ انگلینڈ بہت بڑا فائنل کھیلا جا رہا ہے آج اس فائنل سے پہلے ٹرینڈ بولڈ نے بہت بڑی خوشخبری پاکستانیوں کو سنا دی ہے اس سے پہلے ٹرینڈ بولڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی بالرز کو دیکھ کر ہی انڈین ٹیم کے خلاف پلان بنائے تھا اور انہوں نے وسیم اکرم کو اپنا استاد بھی تسلیم کیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے وزارش ہے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھی نوٹیفکیشن بیل پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے جی دوستو آپ کو پتا ہوگا انڈیا کے خلاف نیوزی لینڈ کی دھماکے دار پرفارمنس رہی تھی پولنگ میں جس کے بعد ٹرینڈ بول نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی بالرز کو چیمپئن ٹرافی میں جو بالنگ تھی ہم نے اسے دیکھ کر ہی انڈیا کے خلاف پلان بنایا تھا جس میں ہم کامیاب بھی ہوئے انگلینڈ کے خلاف فائنل سے پہلے بات کرتا ہوئے نیوزی لینڈ کے سٹار فاسٹ بالر ٹرینڈ بول نے کہا کہ ہمیشہ وسیم اکرم کو ہی اپنا آئیڈیل مانا ہے اپنے ایک انٹرویو میں بول نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کے سمی فینل میچ میں بھارتی ٹیم کے خلاف فتح بہت اہمیت کے حامل تھی فتح کے بعد ان کی ٹیم کا امرال بہت زیادہ بلاند ہے انہوں نے کہا فائنل میچ کے لیے انگلینڈ کے خلاف حکمت عملی تیار کر لی ہے اٹیکنگ بالنگ سے انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو جلدی آؤٹ کرنے کی بھی منصود بابندی تیار کر رکھی ہے یہاں پر ہمارے فین سے ریکوینسٹ ہے کہ وہ اپنے نیک تمنہوں کا اظہار ضرور کیجئے اور انگلینڈ کے خلاف بھی ایسی پرفارمنس دکھائیں گے جیسے انڈیا کے خلاف دکھائیں تھی بیٹنگ میں غلطیاں ہوئی تھی لیکن ان غلطیاں کو صدارنے کی کوشش کریں گے اور بالنگ میں بھی بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں بولڈ کا مزید کہنا تھا کہ وسیم اکرم کو ہمیشہ سے اپنا آئیڈیل تصور کیا ہے وسیم اکرم کی بالنگ دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے انہوں نے کہا ورلڈ کپ کا فینل جیتنے کے لئے بیٹنگ بالنگ اور فیلنگ میں ہنڈر فیصد کام کارگردگی دکھانا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اس دور میں وسیم اکرم کو جو کچھ گیند کے ساتھ کرتے تھے وہ قابل دیت تھا خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وسیم اکرم سے کئی مرتبہ بل چکے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان میچ میں میدان میں زیادہ تر تماشائیوں کی حمایت گرین شرٹس کے ساتھ ہونے پر بولڈ کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم لہور میں کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا اس دن کافی سردی تھی لیکن گراؤنڈ میں زیادہ تر تماشائی بہت پرجوشتے میری سب سے یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جو پاکستان کھلیڑیوں کی زیادہ تر تریفے کرتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو